کرمینلز موسٹ وانٹڈ کیس اپسوڈ میں آج جو کیس فائل ہم تک پہنچی ہے وہ فیصل آباد کے علاقے چک جھمرہ سے ہے یعنی ہم آپ کو بتائیں کہ چک جھمرہ میں جرم کی ایک ایسی داستان سرزد ہوئی کہ جس داستان کو دیکھنے اور سننے کے بعد ہم اور ہمارے ساتھ سارے انمیسٹیگیٹرز حیران و پریشان رہ کے کہ آخر اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں علم نئے سے نئے موڑوں پر انسان کو لے جا رہا ہے وہاں آج کا انسان کس حد تک جا گرہ ہم آج کے اس اپسوڈ میں یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں بسنے والے رشتے اس معاشرے میں پیدا ہونے والے رشتے کیسے اچانک ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی دولت کس طرح انسان پر آہستہ آہستہ حاوی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ خون کے رشتوں کو بھی فراموش کر جاتے ہیں اس دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیسے ہوا شروع کرتے ہیں یہ داستان ہم آج رپورٹ کر رہے ہیں ایک ایسے کیس کی بابر ایک ایسا وقوع بلکہ ایک ایسی داستان کے جس میں جرم تو ہے ہی مگر اس جرم کی انتہا کیا ہے یہ پروگرام دیکھتے ہوئے آپ کو انتازہ ہوگا کہ اعتماد یقین بھروسے اور خون کے رشتے ان لفظوں میں اپنایت کتنی ہے مگر اکثر یہ رشتے یقین اور بھروسے کی چوکھٹ پر بکھر کر چکنا چور کیوں ہو جاتے ہیں اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ایک ایسی سرگزشت پچیس اگس دو ہزار بائیس پلس سٹیشن چک جھمرا زلہ فیصلہ بار ایف آئی آر نمبر سات سو پینتیز بٹا بائیس ایڈیک تین دو ایک پانچ تازیرات پاکستان بج جرم زیرے دفع تین سو تریسٹ کے تحت یہ کاروائی عمل میں لائی گئی چاک نمبر ایک سو پندرہ ایک بچہ وہاں ہو گیا سار ناظرین یہ فیصلہ باد کا علاقہ چک جھمرا ہے اور یہ ہے بستی دیال گرل اسی بستی میں انہی گھروں کے درمیان اپنے ماں باپ بہن بھائیوں بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پسیر ہے اظہر مسیح ولد ریاض مسیح اسی پورے خاندان کے درمیان اظہر مسیح کا چھوٹا بھائی انہی کے ساتھ رہائش پسیر ہے جس کا ہر انداز جدہ گانا ہے اور جس کی عادت و اتوار سے گھر والے ہمیشہ ہی پریشان اور نالان رہتے ہیں اور اسے گھر والے بار بار تمبی کرتے ہیں کہ غلط سلط معاملات سے دور رہو نشے کی عادت چھوڑ دو ورنہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی مگر شاید اس پر کہیں کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ناظرین یاد رکھنے کی بات ہے کہ منشیات کا استعمال گھر کا ایک فرد بھی اگر کر رہا ہو تو پورا گھرانا اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں رہ پاتا اسی لیے گھر اور خاندان کو اپنے پیاروں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے محفوظ رہنا چاہیے نشے کی لت سے ہر ایک کو ورنہ یہ نشہ انسان کا کھلا دشمن ہے دوستو اس شخص کی زندگی شکوک و شبہات سے لپریز ہے ہمیشہ ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکوکان انداز اس کے ساتھ پنہا رہتا ہے موسیقی اسی دیالگڑ میں رات کا ایک منصر موسیقی موسیقی اظہر مسیح کے اہل خانہ تمام دن اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر بڑھتی ہوئی رات کی خاموشیوں کے درمیان اب سونے کی تیاریاں کرنے لگے میں سویا ہوا یہ بچہ ابھی چند مہاں پیشتر ہی اس دنیا میں آیا ہے اپنے بیٹے کا نام اظر مسیح نے رکھا ہے ازیل موسیقی اور ان تمام معاملات کے درمیان گھر کا مرکزی دروازہ بند کرتے ہوئے یہ بھی نیند کی آہوش میں کھو جانا چاہتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد ایسا ہی ہوا ہر ایک گہری نیند میں سو چکا تھا رات آہستہ آہستہ طبیل ہونے لگی محسوس ہوتا تھا کہ ہر ایک گہری نیند میں جا پہنچا ہے اور تب ہی اچانک یہ شخص اٹھ بیٹھا ہر طرف کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ نہیں معلوم کیوں مشکوکان انداز اس پر غالب آ گیا اور اس کے فوراں بعد شروع ہو گئی یہ کروائی ہر جانب کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ماں کی آغوش میں سوئے معصوم شیرخارہ بچے کو اپنی باہوں میں سمیٹنے لگا یہ شخص اور پھر خدا خیر کرے اپنے نننے سے سگے پتیجے کو لے کر رات کی تاریخی میں کسی اور منزل کی جانب روانہ ہونے لگا ناظرین گھر کا ہر فرد بے خبر سو رہا تھا کہ اسی درمیان گھر کا مرکزی دروازہ ایک بار پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور وہی شخص لوٹ آیا مگر اس بارس کی گوت خالی تھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اپنے ماسون سے بھتیجے کو کہا کس حال میں کس کے ساتھ چھوڑا رہا ہے اور یوہی نہائید خاموشی کے ساتھ ایک بار پھر اپنی پلنگ پر لیٹتا چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماں نے اپنے بچے کو پہلو میں نہ پا کر سوچا شاید باپ یا دادی کے پاس سو رہا ہوگا مگر یہاں تو جیسے ایک قیامت برپا ہو گئی اور یوہی ہر جانب تلاش کا سلسلہ یہیں سے شروع کر دیا گیا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہوا کیسے ہوا سویا ہوا بچہ اچانک کہاں غائب ہو گیا ناظرین بیبسی مجبوری جیسے اب اس گھرانے کا مقدر بن کر رہ گئی ہو لطیرین باپ جیسے اب موسیقی